بھارتیہ سیما میں چین کے ایک بار پھر گھس پیٹ کی خبر ہے بتایا جا رہا ہے کہ لدات کے پاس چینی سینک بھارتیہ علاقے میں قریب پچیس کلومیٹر اندر تک گھس آئے اس تصویر کو ذرا گوھر سے دیکھئے اس میں چینی سینک ایک پوشٹر لے کر کھڑے ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ بورڈر کے اس پار ہیں یہاں سے لوٹ جاؤ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چینی سینک دراصل بھارتیہ سیما کے اندر ہی کھڑے ہیں جی ہاں چین کی پیپل لیبریشن آرمی کی جوان لدات کے بھٹسے علاقے میں گھس آئے ہیں چینی سینکوں نے پوشٹر لہرا کر اسے چینی علاقہ بتایا ہے لیکن سینہ پرمک جنرل دلبیر سنگھ سوہاگ نے بھارتیہ سیما میں چینی سینہ کی گھس پیٹ کرنے کی قبروں کو خارج کیا ہے دراصل اس گھس پیٹ کا پتا بھارتیہ سینہ کو پیٹرولنگ کے دوران لگا بھارتیہ سینہ کی ایک پیٹرول پارٹی بچ سے بیس کیمپ سے پیٹرولنگ کے لیے نکلی تھی جو کی سترہ ہزار فٹ کی اونچائی پر ہے بھارتیہ سینہ کی معنی تو اپنے کیندر سے محس ڈیڑھ کلومیٹر چلنے کے بعد سینکوں نے سیما سے پچیس سے تیس کلومیٹر اندر چینی جوانوں کو دیکھا وہیں وپکش نے اس مدے پر سرکار سے جواب مانگا ہے جو سرکار جب وپکش میں تھی تو اتنا شور مچاتی تھی جب بھی کہیں پر گھس پیٹ ہوتی تھی سرکار کو بولتی تھی کہ آپ نے بھارت کی اسمیتہ کو بیچ دیا ہے وہ سرکار بلکل مون سادے بیٹھی ہے کیا بھارت سرکار کو یہ بتانا چاہیے کہ ویبھن نستروں پر جو چین سے باتچیت ہو رہی ہے اس کے کیا مکھ بندو ہے اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ دونوں دیشوں کے نیتاؤں کے اس طرح پر سیش وارتہ دونوں دیشوں کے بیچ میں سمبندوں کی بحالی کے لیے چین کے دورہ جو لگاتار ہماری سیماوں کا ان لنگن کیا جا رہا ہے وہ اچیت نہیں ہے سینا پرمکھ نے چینی گھسپیٹ سے انکار کیا ہے لیکن ڈپکش نے پوچھا ہے کہ بی جے پی جس مدے پر بوال مچائے کرتی تھی اس پر سرکار میں آتے ہی چپی کیوں سادلی ہے کیا منامین سرند راوت کے ساتھ راکیش کمار سنی انڈیا نیو ڈلی